اگر اس سیریز کے درجمے کے دوران مجھ سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے خاص طور پر قرآنی درجمے یا احادیث کے درجمے تو اس کے لئے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ مجھے محفظ کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلیس کے تکبر کا انجام بڑھ آدم علیہ السلام کے اس عبرت انگیز قصے سے یہ حقیقت بالکل آیاں ہو جاتی ہے کہ غرور و تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے ابلیس کا ایک مقام تھا مگر جب وہ فرمان ربانی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتا ہے اور غرور و تکبر کی مختلف حیلہ بازیاں کرتا ہے تو اس قبی جرم کی پاداش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مردود قرار پاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی اور اس کی دائمی عذاب کا حق دار بن جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزت میرا طیبت ہے اور قبریائی میری چادر ہے جو شخص ان دو میں سے کسی کو مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے فخر و غرور کے اظہار پر اسے لانتی قرار دیتے ہوئے اپنے مقدس دربار سے نکل جانے کا حکم دیا سورہ حجر میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہاں سے نکل جاتے تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لانت تکبر کی حقیقت واضح کرتے ہوئے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تکبر حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر و ظلیل سمجھنے کا نام ہے تکبر کرنا ایسا جرم ہے جس کا انجام جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں ہراکھر مزاج حرام خور موٹا غرور تکبر کرنے والا جہنمی ہے جبکہ تکبر کے برعکس عجز و انکسار اپنانے والا اللہ کے ہاں بلند مرتبے کا حامل ہے اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے اور توازے اختیار کرنے کی توفیق انعیت فرمائے آمین تکبر کے مظاہر میں سے ایک چادر یا شلبار وغیرہ کو گسیڑ کر چلنا بھی ہے یہ کتنا کبھی جرم ہے اس کی نوائیت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بہ آسانی معلوم کی جا سکتی ہے اس اسنا میں کہ ایک شخص اپنا ازار یعنی چادر گسیڑتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ تا قیامت زمین میں دھستا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ